السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے یہ تسکیرات الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں حضرت شیخ فرید الدین التاری اس کتاب میں میں پیس نمبر 44 اور باپ سکس یہ پڑھ کے سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حبیب آزمی رحمت اللہ علیہ کے حالات و مناقب حالات و تعرف آپ صدیق و صفحہ پر عمل پیرا صاحب یقین اور غوش نشین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں آپ کی ریاضت و کرامت بے اندازہ ہے ابتدائی دور پر آپ بہت امیر تھے اہل بسرہ کو سودھ پر کرز دیا کرتے ہیں جب مقروض پر تقاضہ کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک کرز وصول نہ ہو جاتا اگر کسی مضبوری سے کرز وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت کے جائے ہونے کا مقروض سے خرزانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے ایک دن آپ کسی کے یہاں وصول یابی کے لئے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا اس کی بی بی نے کہا کہ نہ تیرا نہ تم میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے لئے کوئی چیز ہے دینے کے لئے البتہ میں نے آج ایک پھیڑ جبہ کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے البتہ سیری باقی رہ گئی ہے اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں چنانچہ اس سے سیری لے کر گھر پہنچے اور بی بی سے کہا کہ یہ سیری سودھ میں ملی ہے اس کو پکا ڈھالو بی بی نے کہا کہ گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں آپ نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سودھ لے کر کرتا ہوں خودی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آکا سوال کیا آپ نے کہا کہ تیرے دینے کیلئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر تجھے کچھ دے بھی دوں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بی بی نے سالن نکالنا چاہا لیکن وہ سالن کے بضائے کون سے لبریز تھی اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدپختی سے یہ کیا ہو گیا آپ کو یہ دے کر عبرت حاصل ہوئی بی بی کو شاہد بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں یا کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل لقم نینے اور سوت ختم کرنے کے لئے نکلے راستے میں لڑکے کھیل لیتے انہیں دیکھ کر بچوں نے آواز کسنا شروع کیا کہ الگ ہٹ جاؤ حبیب سوت کھوڑ آ رہا ہے کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدپخت نہ بن جائیں یا سن کر آپ بہت رنگ زیدہ ہوئے حسن بشری کے خدمت میں حاضر ہو گئے انہوں نے آپ کو ایسی نصیت فرمائی کہ بچین ہو کر دوبارہ توبہ کی جب آبسی میں ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا کہ تم مجھ سے مت بھاگو اب تم اس کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک آسی کا سیاہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہیں لڑکوں نے کہنا شروع کر دیا کہ راستہ دے دو اب حبیب طائب ہو کر آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گنہ گاروں میں درچ کر لے آپ نے بچوں کا یہ حقور سن کر اللہ تعالی سے ارش کیا کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تُو نے لوگوں کے زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کروا دیا اس کے بعد آپ نے منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائیں اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لڑا دی جب کچھ باقی نے رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتہ تک دے دیا اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریبا نیم برہانہ رہ گئے پھر سائل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے یہ عبادت میں مشغول لہے یہ معمول بنا لیا تھا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حسن بشری کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے چونکہ قرآن کریم کا تلفظ اپنے صحیح مخرس کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے اس لئے آپ کو عزمی کا خطاب دے دیا گیا ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلیں لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے اور اس کے کرمی کی وجہ سے مجھ میں عزت طلب کرنے کی ضرورت نہ ہو سکی لیکن اس نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ دس یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری عزت دے دوں گا پھر جب دس دن کے بعد آپ کو خیال آیا کہ آج کھر پر جا کر کیا جواب دوں گا ایک طرف تو اپنے تصور میں گرد چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالی نے ایک بوری آٹا ایک جوا شدہ بکری گھی شہد اور تین سو درہم اے گائے بھی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیئے ساتھی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دے جس کے صلاح میں ہم اس سے بے زیادہ مزدوری دیں گے چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس میں پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا یہ سن کر آپ کو خیال آئے کہ جب صرف دس یوم کی ادم توجہ کے ریاجت کا اللہ تعالی نے یہ نیم البدل عطا فرمایا ہے تو اگر زیادہ دن جمعی کے ساتھ عبادت کرو تو نجانے کیا انامت حاصل ہوں گے چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس قدر درجہ عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجاب دعوت کے درجے تک پہنچے آپ کی دعاوں سے مخلوق کو بہت فائدہ حاصل ہوا کرمات ایک عورت فریاد ہزاری کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی عرش کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں بہت ہی پریشان ہوں آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اور کیا ہے اس نے کہا کہ دو درہم ہیں آپ نے اس سے دو درہم لے کا خیرات کر دیئے اور دعا کر کے فرمایا کہ جاؤ تمہارا بچہ آ گیا چنانچہ گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا اس کو گلے لگا کر پوچھا کہ تُو کہاں چلا گیا تھا لڑکے نے کہا کہ میں تو کرمان میں تھا میرے استاد نے گوشت لینے کیلئے بجار کھیجا راستے میں اچانک ایسی آندھی آئی جو مجھے یہاں تھا کڑا لے کر آئی میں نے کسی کہنے والے کو سنا ہے کہ اے ہوا اس کو گھر پہنچا دیں اس واقعات سے آپ کی دعاوں کی برکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اتنی عزلت کے ساتھ ہوا نے کس طرح پہنچا دیا تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب حضرت سلمان کا تخت ایک دن میں ایک ماہ کا فاصلہ طے کر سکتا ہے اور بلکیس کا تخت ایک لمحے میں حضرت سلمان تک پہنچ سکتا ہے تو یہ واقعہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں بسرہ میں ایک مرتبہ شدید کہت سالی ہوئی تو آپ نے قرض لے کر خانہ گربہ کو تقسیم فرمایا ایک تھیلی تکیہ کی نیچے رکھتی جب کوئی قرض لینے والا آتا تو اس میں سے نکال کر دیتے جاتے تھے توقل آپ کا مکان بسرہ کے چراہے پر تھا ایک دن آپ نے کپرے نکال کر چراہے پر رکھ دیئے اور خود کہیں نہانے کی نہیں چلے گئے اتفاق سے حضرت حشن بشری کا اس طرح گزر ہوا تو آپ نے ان کا لباس شناس کر کے خیال کیا کہ یہ تو حبی بازمی کہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اگر کوئی اٹھا کر چل دیتا تو کیا ہوگا اس خیار کے تحت آپ کپڑوں کی حفاظت کے لئے ٹھہرے دیں جب حبی بازمی واپس آئے تو حضرت حشن بشری سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تم اپنا لباس کس کے حروسے پر چھوڑ کر چل دئے اگر کوئی اٹھا لے جاتا تو کیا ہوتا انہوں نے کہا کہ اسی کے حروسے پر چھوڑ کر گیا تھا جس نے حفاظت کے لئے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا منقول ہے کہ حضرت حشن بشری ایک مرتبہ حبی بازمی کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت ان کے یہاں جو کی ایک روٹی اور تھوڑا سا نمک موجود تھا وہیں بطور تواجے آپ کے سامنے رکھ دیا جب انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو ایک سائل آ پہنچا حضرت حبی بازمی نے وہاں روٹی آپ کے آگے سے اٹھا کر اس سائل کو دے دی اس پر حسن بشری نے فرمایا کہ تمہیں شائزدگی تو ضرور ہے لیکن علم نہیں کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مہمان کے سامنے سے اس طرح پوری روٹی اٹھا کر نہ دینا چاہیے بلکہ ایک ٹکرہ توڑ کر دے دیتے یہ سنن کا خاموش رہے لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک غلام سر پر خانے نعمت رکھے ہوئے حاضر ہوا جس میں ہمہ اکسام کے نفیس کھانے موضوع تھے اس کے ہمراہ پانچ سو درہم بھی تھی آپ نے وہ درہم غریبوں میں تقسیم کر دیا کھانا حضرت حسن بشری کے سامنے لگ کر خود بھی کھانے بیٹھ گئے کھانے سے فراقت کے بعد حضرت حسن بشری سے فرمایا کہ یہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے لیکن کاش یقین کا درزہ بھی حاصل ہوتا تو بہت بہتر تھا مقام رضا الہی ایک مرتبہ حسن بشری مغرب کے نماز کے وقت آپ کے یہاں پہنچے لیکن آپ نماز کے لئے کھڑے ہو چکے تھے حسن بشری میں جب دیکھا کہ آپ الحمد کے بضائے الحمد چھوٹی ہیں صرف کرت کر رہے ہیں یا خیال کر کے آپ چونکہ قرآن کا تلپس صحیح ادا نہیں کر سکتے اس لئے آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہیے چنانچہ وہ نے علائدہ نماز پڑھی لیکن اسی رات کو خواب میں اللہ تعالی کا دیدار ہوا تو آپ نے عرش کیا کہ یا اللہ تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے ارشاد ہوا کہ تُو نے ہمارے رضا پائی لیکن اس کا مقام نہیں سمجھا آپ نے پوچھا کہ وہ کونسی رضا تھی ارشاد ہوا کہ اگر تُو نماز میں حبیب آجمی کے اقتداء کر لیتا تو تیری لئے تمام ان کی نمازوں سے بہتر تھا کیونکہ تُو نے اس کے ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کے نیت نہیں دیکھی جبکہ ولی کی نیت سے تلفز کی صیحت کم درزہ رکھتی ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حسن بشری حزاز بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب آجمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے جب سپاہیوں نے حبیب آجمی سے معلومات کی تو انہوں نے ساپ بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہے لیکن پوری عبادت خانے کی تلاشی کے باوزود بھی حضرت حشم کا سراغ نہ مل سکا حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ساتھ مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھ ہی نہ دیکھ سکے پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب سے کہا کہ حضرت تم کو دروگہ گوئی کی سزا دے گا دروگہ گوئی کی سزا دے گا آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہ آئے تو اس میں میرا کیا کسور ہے چنانچہ دوبارہ پھر تلاشی لی لیکن ان کو نہ پا کر واپس آ گئے حضرت حسن نے باہا نگر کا حضرت حبیب سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں کیا صاحب صاحب انہیں میرا پتہ بتا دیا انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لئے آپ محفوظ رہیں اگر میں دروگہ گوئی سے کام لیتا تو پھر یقینا ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے یسن کا حضرت حسن نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا منتر پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا آپ نے فرمایا کہ دو مرتبہ آتر کرسی دو مرتبہ کل ہوا اللہ حد اور دو مرتبہ آمن رسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حسن کو تیرے حوالے کیا تو ہی ان کی حفاظت کرنا صفائی قلب کی فضیلت حضرت حسن بشری کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دریائے دزلہ کی کنارے حضرت حبیب سے ملقات ہو گئی انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے حضرت حسن بشری نے کہا کہ دریائے کے پار جانا چاہتا ہوں کشتی کا منتظر ہوں آپ نے فرمایا کہ بغز اور خبے دنیا کو قلب سے نکال کر مسائب کو غنیمت تصور کرو اور اللہ سے اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ یا کہہ کر خود پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے یا قائفیات دیکھ کر حضرت حسن پر گشی تاری ہو گئی ہوش آنے کے بعد لوگوں نے گشی کا سبب دریافت گیا تو فرمایا کہ حبیب کو علم میں نے سکھایا لیکن اس وقت وہاں مجھ کو نصیحت کر کے خود پانی کے اوپر روانہ ہو گئے اسی دہشت سے مجھ پر گشی تاری ہو گئی کہ جب روزیں میں شک پل سرات پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر میں اس وقت پر محروم رہ گیا تو کیا قائفیت ہوگی پھر آپ نے دوسری ملاقات میں حضرت حبیب سے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا فرمایا کہ میں قلب کی سیاہیت ہوتا ہوں آپ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صدح ہے دوسرے نہ تو میرے علم سے فائدہ اٹھایا لیکن مجھ کو کچھ نہ کچھ ملا مسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ حبیب آزمی کا مقام حضرت حسن بشری سے بلند تھا تو یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شئے پر فضلت اتا فرمائی ہے اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے رہے فرمایا اے نبی آپ کہیں کہ ایک رب میرے علم زیادتی عطا کر جیسا کہ مشایخ کا قول ہے کہ طریقت میں چودھوہ درجہ کرامات کا ہے اٹھاروہ اسرار و رموز کا کیونکہ کرامات کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار کا رموز کا اقل و فکر جیسا کہ حضرت سلمان کی حکمت پر حضرت سلمان کی حکمت ہر شائق پر تھی لیکن اتباع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرتے تھے خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انہی کی کتاب پر عمل پیرا رہے حضرت امام شاہ پہی اور حضرت امام احمد بن حنبل کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیباز میں بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے انہیں دیکھ کر امام حنبل نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا لیکن امام شاہ پہی نے منع کرتے بھی فرمایا کہ واصل باللہ لوگوں سے کیا سوال کرو گے ان کا تو مسلک ہی جدہ گانا ہوتا ہے لیکن منع کرنے کہ باوجود انہوں نے یہ سوال کر ہی ڈالا کہ جس شخص کی پانچ نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو اور وہ یہ اب بھول گیا کہ کون سی نماز قضا ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہیے حضرت حبیباز میں نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کریں اس لئے کہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے عدمی کا مرتقب کیوں ہوا یہ سن کر امام شاہ پہی نے کہا کہ میں نے اس لئے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو ایک مرتبہ تاریخی میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی اسی وقت غیب سے آپ کا مکان منور ہو گیا چنان سے آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا کہ میں بغیر چراغ کے سوئی تلاز کرنا نہیں چاہتا ایک کنیج بھی اس سال تک آپ کے ہاں رہی لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ایک دن اسی کنیج سے فرمایا کہ ذرا میری کنیج کو آواز دے دوں اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی تو آپ کی کنیج ہوں فرمایا کہ تیس پرس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالی کے کسی اور طرف نہیں گیا یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناف نہ کر سکا اس وقت آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تو مستلیف ہو کر گریہ وزاری کرنے لگتے ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ قرآن کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ عربی زبان میں ہیں اور آپ عزمی ہیں تو فرمایا میری زبان غو عزمی ہے لیکن قلب عربی ہے ایک مرتبہ کسی کونی میں بیٹھے بھی فرما رہے تھے کہ جس کا قلب تُس سے مشرور نہ ہو اس کو کوئی مسررت حاصل نہیں ہوئی اور جس کو تُس سے انس نہ ہو اس کو کسی سے انس نہ ہوئی لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ گوشہ نشین ہو کر دنیا کے تمام امور سے دستبردار ہو چکے ہیں تو یہ بتائیے بتائیے کہ رضا فشحے میں ہے فرمایا کہ رضا صرف اسی قلب کو ہے جس میں کوئی قدرت کا دورت نہ ہو ایک خونی کو تختہ داب کر پرچڑھایا گیا تو اس شب لوگوں نے خواب میں اسے امدہ لباس زائوے تن کی جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا جب اس سے پوچھا کہ تم نے قتل کا ارتکاب کیا تھا پھر اس مرتبہ تک کیسے پہنچ گیا اس نے کہا کہ سولی دیتے وقت حبیب آزمی ادھر آنکھلی اور میرا جانب متوجہ ہو کر دعائے مقفرت فرمائی یہ اسی دعائے مقفرت کی برکت کا نتیزہ ہے